یہ ان حضرات کے لئے بہت زیادہ کام آئے گا جن کی شادی نہیں ہوئی ہے اور ان کے لئے بھی یہ صفوف بہت زیادہ کام آئے گا جن کی شادی ہو چکی ہے اگر آپ ان پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور ان پریشانیوں کو لے کر کے جگہ جگہ سے دوہ کھا کر کے آپ پریشان ہو چکے ہیں تو پھر یہ ایک بار صفوف سلطانی ضرور کھائیے گا تو دیکھیں یہ سلطانی صفوف جو ہے الحمدللہ اس کا بڑا ہی اچھا ریزلٹ اور بہت شاندار پاور اس کے اندر موجود ہے سمجھے یہ صفوف جو ہے مغلز منی بھی ہے اور مولد مقوی اور مقوی باہ سمجھے اور صورت انزال ماتے تولید کے نقائس سمجھے منی کا پتلاپن سمجھے منی کی کمی ان سب چیزوں کے لئے بہت ہی زیادہ اچھا ہے اور جو لوگ ٹائمنگ کو لے کر کے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں جنہیں صورت انزال کا مرض لگا ہوا ہے وہ بھی اس کو ایک بار ضرور استعمال کریں جڑ سے صورت انزال کا مرض ختم ہو جائے گا ٹائمنگ آپ کی اچھی ہو جائے گی تو دیکھیں گا انہوں اس کا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو جنسنگ سرکھ سفید لینا ہے دو سو چالیس گرام بہی دانا یہ اور بہ کنر سفید بوزی دان تخم اٹنگن سالہ پنجہ سالہ مصری مستگی رومی سمجھے ریگ ماہی اکرکرا مغزے فندق اور گڑ یہ جو ہے کڑحل یہ آپ کو لینا ہے ایک سو بیس گرام ساری چیزیں ایک سو بیس بیس گرام لینا ہے اور بنسلوچن نقرہ یہ بھی آپ کو ایک سو بیس گرام لینا ہے اور کشتہ قلی کشتہ فولاد کشتہ مرجان کشتہ جڑمونگا کشتہ کی کشتہ مسلس کشتہ برک کشتہ سنگتلہ یاسوب کشتہ شنگرف دو آتیشہ کشتہ ملفار اور کشتہ پارہ سمجھے یہ آپ کو دس گرام لینا ہے اور کشتہ شنگرف یہ پانچ گرام کشتہ سنگلفار تین گرام کشتہ پارہ تین گرام یہ آپ کا نسکہ ہو گیا اب اس کی جو بنانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام عدویہ کو کوٹ پیس کر کے کپڑ چن کر کے اس کا صفوف تیار کر لیں جب صفوف تیار ہو جائے تو اس کی جو کھانے کا طریقہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آدھا چمہ صبح کھالے پیٹ دوسر سے اور آدھا چمہ شامے کھانا کھانے کی گھنڈبہ دوسر سے اس کو لینا ہے اس سے جسم سے جو جوانی آپ کی زائل ہوتی چلی جا رہی ہے اس میں طاقت بخشے گا اور قوت باہ کو اثر نو تعمیر کر کے انسان کی جنسی صلاحیت کو بحال کرے گا اور کسرت مباشرت اور جلق اور اغلام بازی سے جسم میں پیدائیس سمجھے جسم میں پیدا صدہ نقائیس کو دور کر کے بدن کی کھوکلاہٹ کو پور کر کے قوت میں بدل دیتا ہے امنگوں کا توفان بھی اٹھا دیتا ہے دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے اور دل اور دماغ کو طاقت دیتا ہے اور سکون اور خود اعتمادی پر قادر کرتا ہے احتلام یعنی نائٹ فیل جریان یعنی صورت انسان کو دور کرتا ہے عام جسمانی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے اور آسابی کمزوری اور شگر کے مریضوں کے لیے خاص کر بہت اچھا نسخہ ہے اور جو نامرد ہو چکے ہیں اگر وہ بھی اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ ان کی بھی نامردی دور ہو جائے گی یہ بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے اگر آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے باقی بنا بنایا آپ اس شفوف کو ہمارے پاس سے بھی مانگوا سکتے ہیں اللہ پاک اس نسخے سے آپ کو شفاء کامل آتا فرمائے اور میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر ڈسکریپشن میں دے دیا ہے